اتحاد نیوز لیکن کیا کبھی آپ نے ایسی نموں کے بارے میں سے آئے جو خواب دیکھت کسی جگہ پر حکومت کرنے کی باندے چلے آپ کو بتاتے ہیں دلائیس سلطان کے بارے میں جس کے خواب میں اس کی تقدیر بدلتی کیارہ سو چور میں پیدا ہونے والی عثمان گازی جو اردگل گازی کے بیٹے اور مہائے بہتدور امسان تھے یہ تیروی صدی کی بات ہے جب زومن حکومت آخری سانس دے رہی اس کی سلطان کی ایک چھوٹی سے ریاست ایک ترک سردار عثمان گازی کے لئے انہیں سلطان کے عثمانیہ کی دنیا حادثت اورولین فانکل اپنے کتاب عثمان کا خواب میں دیکھت کہ ایک روز عثمان گازی نے خواب دیکھت کہ ان کے سینے میں ایک گرم امت کر ساری دنیا پر سایہ ڈاکتا ہے ان کی تابعیت بتائی گئی جلدی خدا کی جانی سے ہی نے اور ان کے اولاد کو تخت شاہی عطا کیا تھا اور پھر عثمان گازی نے خصوص کا اشارہ پاتے ہیں پاس پاس کی سنجوگ اور گئی ریاستوں میں حضرت ہیں زن تینیوں جس طرح سے ترکی پڑکی سے شکست دے کر حناتو لیا کے پڑے حصے پر اپنا چندہ گاڑتے ہیں اس کی بات طاقت اور سمجھے جانے والے زن تنت کے سن ساتھ تک قائمت ہیں اور دنیا کے تین برقیات مطلقی تھے عثمان کے جانشینوں کی نظریں اور اسی طرح سے جنہوں نے اکنان کا کسرا شہر مقامی جنبیہ پر جھنگا لے لیکن اسٹامبول کی فضل عثمانی کے تاریخ کا سننا تھا اور اسی طرح سے ایک اور پرمان ہمارے مجھے تین برقیات کے اسٹامبول جنہوں کو جنہوں نے کوئی پر جانیاں اور بازنٹینی سلطنت کا دار چلا کہا جاتا تھا کہ امینسٹسگی صاحب کوئی پر خود میں مشلے سات سال سے سات سو سال سے فتح کرنے کا خواب دیکھ بھی آئی تھے لیکن ہمارے پرموشش پیچا دیار صابعت ہو دی وجہ یہ تھی شہر کا جانشہ بھانیت کی طرح یا رکھتہ جو سات سو سال میں نہ ہو سکا تو وہ چودہ سو تریبن نے ہوا اور اپنی حاضری دیماغ سے کام لے کر سلطان عدی عثمانیہ کے ساتھوے سلطان محمد فاتح نے اسٹانبول پر فتح کا پرچم لہر آیا اسٹانبول کے فتح کے وقت سلطان محمد فاتح کی عمر محج 21 سال تھی حدیث پاک میں دی گئی بشارت کے وجہ سے اس شہر کا جنون سوار تھا اس فتح کے بعد سلطان محمد فاتح جسے محمد دی سیکنڈ کہا جاتا ہے قیسر روم کے لقب سے مشہور ہوا اسٹانبول کی فتح سلطنت عثمانیہ کا سنار مستقبل کا دروازہ بن گئی ایک کے بعد ایک دیگر سلاطین نے سلطنت کے سردے فیلانے میں اہم کردار ادا کیا سلیم اکبر کا نام سلسلے میں نمائی ہے جنہوں نے مصر میں حکومت قائب کی ان کے جانشین سلیمان علی شاہ نے مغرب واسط یوروپی علاقوں سمیت ہنگری میں بھی عثمانیوں کی چھاب بٹھا دی مشرق میں بہریہ نے ایران سے بغداد پر قبضہ کیا اور فارس کی سرزمین پر بھی انہیں قدم مضبوط کر دیا اور یوں یہ سلطنت تو دنیا میں طاقت و ترین سلطنت تسلیم کی جانے لگی اسٹانبول پر عثمانیوں کے قبضے بھی ایوروپیانز کو شدید صدمے سے دوچار کیا مختصر سمکتے ہیں کہ یہاں تک ہی ایوروپ نے ایجا ڈسکوری کا آگاز ہوا اور ریاضم امریکہ کے دریافت اور اس پر قبضہ کرنے سے ایوروپ کو باقی دنیا پر بردری حصیق تھی سولوی اور ستوی صدی میں ایوروپ نے سائنگ اور ٹکنالوجی کی دنیا میں قلب چھوڑ کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا اس طرح ایوروپ دنیا کے نقشے پر فیلتے چلا گئے اور سلطنتی عثمانیہ سکرتے چلی گئی عثمانیوں کے اختیار کے رہنے والی علاقوں پر ایوروپیانز قبضہ کرتے چلے گئے یہاں تک پہلے تک کہہ ان کے دوران انگریزوں نے ان سے اب آج جو بندے پچاس ہزار روپے نقشے تھے دس سال کم آج وہ بندے ہزار انہیں ان کے سوال سے تک لے رہے ہیں تو ہندوستان میں دہلے کے خلافت کا آگاز ہوا اس سے پہلے یہ تہلے مزید زور پکڑتی ایک بدونت انٹرشٹ کمال جو ہماری قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے جو اٹرشکہ مددہ تھا وہ دور ہو گیا اس لیے اس سال جو ہے اس سو سیشن نے تین کروڑ چیچاریس لاکھ نائٹی ایٹھ وزر ایٹھ انڈر اینکی مینٹ روپیس کا جو ہے الحمدللہ اس کا جو ہے خندر پرست کلیکشن بھی دیکھ ہو رہے ہیں یہ معایزہ کے تحت عثمان خلافت ختم کرتے ہیں یہ ریپورٹ بھی مانا ہوتا ہے کمیس خلافت کے کلیکشن بھی دستبرداری اسسیشن کے معتحد جو ہے یہ معایزہ پہلے جنگ عظیم کی فاتح قوتوں نے آپس میں بہتلمان بنائے ہیں اور دستکت کمل عطا ترک اس بہتلمان میں ہم نے تصدیق ثبت کر دی تھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہر کاروباری افراد جو ہے ماشاءاللہ وہ اسٹین ہومت ٹھین ہو ٹھین ہو ٹھین ہو جو گریب پوری ہونے پر افٹر سیکنڈی اپیو سید ہے جن کے بارے میں ترک صدر طیب اردوان لگا رہا ہے کہ ملک کو پیسے کی قلق دیوگر سے وہ اگر امیشن نہیں کر پاتے ہیں جب ترکی سو سال بعد تو ان سلا بہتلمان کی دنیا اس لیے ہوتی گئے کہ فرشوں کے پانچر کے حوالے سے ترکی کے تاریخ دنیا بھر میں اس حوالے سے کہیں ترکیش ڈرامے لگن افٹر سیکنڈی اے بڑی کل پہ ہو وہی جنجنگ پہ ہو پیرا بڑی کل پہ ہو سلطان عبد الحمید اور میرا سلطان بھی ہو نفسی کورس میں ہو لیکن ایٹی آئی میں ہو دنیا پہ ہو تو ایسے بچوں کو دنیا کو یہ فائل کرنا چاہتا ہے کہ وہ آج بھی مجموعی طور پر مسلمانوں کو لیڑا ہے یا پھر اس کے بیچے ترکی کا مقصد خلافتِ حثمانیہ کو فائل کرنا چاہتا ہے کہ سب سوالوں کا جواز خلاش کرنا بلکہ ٹڈریک اس کو اس کے پولیس کی نام سے رنچہ مہت کی جاتی ہے دور مسلمانوں کی تاریخ کا سنہرا ترین قولہ اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر اس دور کو یاد کر کے ایک بار پھر مسلمانوں کو متحد کیا جا سکے آج کا موضوع جہیں پر ختم کرتے ہیں پھر ملے گیا اگلے بیویر میں ایک اور عنوان لے کر شباب ہے نظر پھر ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد میں آپ سب کا اتحاد میں اس میں دہے دے میں شکیم آپ سے مخاطب ہوں اور پیش کر رہا ہوں ترکی کے معائزہ سنگوسان کے سو سال کے تعلق سے خواب ہوتے ہی ہیں دیکھنے کے لیے یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو خواب دیکھ کر کسی جگہ پر حکومت کرنے کی کھان لے چلے آپ کو بتاتے ہیں ایسے سلطان کے بارے میں جس کے خواب میں اس کی تقدیر بدل دی تھی یارہ سو چوار میں پیدا ہونے والے عثمان گازی جو ارتگل گازی کے بیٹے اور نہائیت بہادوری انسان تھے یہ تیروی صدی کی بات ہے جب رومن حکومت آخری سانس دے رہی اسی سلطنت کی ایک چھوٹی سی ریاست سوغت کے ترک سرداد عثمان گازی میں جب انہیں سلطنت عثمانیہ کی بیٹے ہاتھ اورولین فانکل اپنی کتاب عثمان کا خواب میں دیتے ہیں کہ ایک روز عثمان گازی نے خواب دیکھا کہ ان کے سینے میں ایک درخ درستاری دنیا پر سایا ڈاپنا ہے ان کی تحبیر بتائی گئی جلدی خدا کی جانب سے انہیں اور ان کے اولاد کو تخت شاہیہ اور پھر عیسائی ہوا عثمان گازی نے قدرت کا اشارہ پاتے ہی پاس پاس کی سنجوگ اور کئی ریاستوں کو فتح کیا زنتینیوں کو بے دردی سے شکست دے کر ہنا تو لیا کہ بڑے حصے پر اپنا چھتا گاڑ دیا جس کے بعد طاقتور سمجھے جانے والے یہ سلطنت بھی چھے سو سات تک قائم رہے ہیں اور دنیا کے تین برے عظموں تک فائدے ہیں عثمان کے جانشینوں کی دوسرے انہوں نے یونان کا دوسرا شہر اسلیبیا پر چندہ لہرائے ہیں لیکن اسطابول کی فضل عثمانیوں کے تاریخ کا سنا رہا ہے موجودہ اسطابول جسے قسطنطنیہ بازنٹینیہ سلطنت کا دارالخلاہ کہا جاتا تھا مسلمان پچھلے سات سال سے سات سو سال سے فتح کرنے کا خواب دیکھتے آئے تھے لیکن ہر کوشش بیکار ثابت ہوتی تھی وجہ یہ تھی شہر کا جابرہ کیا کچھا البتہ جو سات سو سال میں نہ ہو سکا وہ چودہ سو تریپن میں ہوا اور اپنی حاضرے دماغ سے کام لے کر ستاندہ عثمانیہ کے ساتھوے سلطان محمد فاتح نے اسطابول پر فتح کا پرچم لہا ہے اسطابول کے فتح کے وقت سلطان محمد فاتح کی عمر محج اکیس سال حدیث بات میں دیوئی بشارت کے وجہ سے شہر کا جونہ سوال ہے اس فتح کے بعد سلطان محمد فاتح جسے محمدی سیکنڈ کہا جاتا ہے کئیسے رہنے کے لقے سے محشوق ہوئے اسطابول کی فتح سلطان محمد فاتح کا سنار مستقبل کا دروازہ بڑھ گئی ایک کے بعد ایک دیگر سلطان محمد فاتح نے سلطان محمد فاتح کیا سلیم اکبر کا نام سلسل میں محمد فاتح جنہوں نے مصر میں حکومت قائد کی ان کے جانشیم سلیمان علی شان نے مغرب واسط ایوروپی علاقوں سمیت ہنگری میں بھی اسطمانیوں کی چھانت کی پشریک میں ہریانے ایران سے پکدات پکدات کی اور فارس تسار زمین پر بھی اپنے قدم منبوت کرتی اور ہی بھی سلطان محمد فاتح میں طاقتور ترین زمین تسلیم کی جانے لگی اسطابول پر اسمانیوں کے قبضے میں ایوروپینز کو شدید سکنے سے دنچا کیا ترکی کو قبول کرنے میں بھی وہ ششو پنچ کا شکار ہے یہاں تک ہی ایوروپ میں گئے جب ڈسکوری کا آگاز ہوا برعظم امریکہ کے دریافت اور اس پر قبضہ کرنے سے ایوروپ کو باقی دنیا پر ملتری حاصل ہو گیا سولوی اور ستروی صدی میں ایوروپ نے سائنس اور ٹیکنالیزی کے دنیا میں قدم جمع کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا اس طرح ایوروپ دنیا کے نقشے پر پیلتے چلا گیا اور سلطنتی عثمانیہ سے پرتے چلی عثمانیوں کے اقتدار میں رہنے والی علاقوں پر ایوروپینز قبضہ کرنے چھوڑ دیا یہاں تک کہ پہلے جنگ عجیم کے دوران انگریزوں نے ان سے اناتولیہ کے علاوہ تمام علاقے چھین لیا اس میں سلطنتی عثمانیہ سے عثمان کے مسلمانوں کو خاص لگا ہوا لیازہ انہیں ان کے زوال سے تقلیم پہنچتے گئے اور یوں سن انیس سو انیس میں ہندوستان میں تحریک خلافت کا آگاہ ہوا اس سے پہلے یہ تحریک موزید دور پرکتی انیس سو بائیس میں کمال آلہ تکر کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں میں اقتدار سنبھال کر خلیفہ عثمانیوں کو معجول اور خلافت کے منصب کو ختم کر دیا اور یوں شہ سو تئیس سال تر شان و شوقت سے رکھ کرنے والی اس عظیم سلطنت کا سکرنی شہمیلیہ گروہ ہو گیا زدید کرکی کے میمار کمال آدار ترک نے مغربی طاقتوں سے مل کر انیس سو تئیس میں موزا لوزان پر استفقت کی اس معایزے کے تحت قسمان خلافت ختم کی گئی اور تینوں گروہ آزم میں موجود اس خلافت کے اساسوں اور ملاق سے بھی دست پرداری کو اسپیار کر لی گئی تھی یہ معایزہ پہلے جنگی عظیم کی فاتح موتوں نے آپس میں ہی تئی کیا تھا اور تستکت کمال آتا ترک کر کے مہار تصدیق ثبت کر دی اس معایزے کے ترکی کو یوروپی ممالک کا محکم بنا دیا گیا اور اگلے سو ساتھ تک معایزے کو نبھانے کا پابل کر دیا دوہزار تیس میں یہ معایزہ اپنی مدد پوری ہونے پر یہ ختم ہونا ہے جس کے بارے میں ترک کے صدر طیب عبدالغان نے کہا ہے کہ ملک کو اگلی صدیقی لیے ایک نئے آئین کی ضرور ہے اور یہ صدی دوہزار تیس میں شروع ہوگی جب ترکی سو سال بعد مطابق کے پابلیوں سے آزاد ہو جائے گا البتہ عثمانیوں کے بادشاہت کے حوالے سے ترکی کے تاریخ دنیا بر میں کافی مقبول ہوئی ہے اس حوالے سے کئی ترکیش ڈرامے دنیا بر میں مختلف زبانوں میں ڈب کر کے بھی دکھائے جا رہے ہیں حالی میں آداغل غازی، گرلوس عثمان، سلطان عبدالحمید اور میرا سلطان بھی لوگ پسند کر رہے ہیں لیکن یا یہ ترکیش ڈرامے محج انٹرٹینمنٹ کیلئے دکھائے جا رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے ترکی دنیا کو یہ باورانہ چاہتا ہے کہ وہ آج بھی مجھوئی طور پر مسلمانوں کو لیڑ کرنے کا اقل ہے یا پھر اس کے پیچھے ترکی کا مقصد خلافت عثمانیہ کو فائل کرنا ہے ان سب سوالوں کا جواب میں تلاش کرنا ہے ہاتھ مشکیلی ہے موسیقی